اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر قومی اداروں کی خلاف منفی پروپاگینڈا کرنے والے اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی آ گئی سوشل میڈیا ٹرینڈز چلانے پر درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا گرفتار افراد سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور دیگر معاملات پر اہم انکشافات ہوئے قومی اداروں کی خلاف منفی پروپاگینڈا کرنے والے اناثر کے خلاف تحقیقاتی اداروں کی کریک ڈاؤن میں تیزی آ گئی ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا ٹرینڈز چلانے پر درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا جن سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور دیگر معاملات پر اہم انکشافات سامنے آئے ہیں وفاقی حکومت نے گرفتار افراد سے حاصل تفصیلات سامنے لانے کا فیصلہ کیا ہے پروپاگینڈا کرنے والے اناثر کے خلاف کاروائی کے لیے مشتر کا کابشیں چاری ہیں ایف آئی اے کے ساتھ پی ٹی اے وزارت قانون اور دیگر ادارے بھی آن بارڈ میں ٹاسک فورس کے قیام سے گلیس میں ہم چلانے والوں کے خلاف کاروائیاں تیز ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پر پروپاگینڈا کرنے میں ملاوث مزید افراد تھی گرفتاریاں بھی ہوں گی